یا ایوہا رسول بلگ مہاں دلائے کے من ربک بڑی سخت آیت ہے یہ اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وَاِلَّمْ تَفَلْ اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا تو آپ اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کریں گے یہی وجہ دیکھئے کہ قرآن مجید میں اگر حضور پر تنقید نازل ہوئی وحی میں وہ بھی موجود ہیں ابھی ہم پڑھائے ہیں لَاِسَلَكَ مِنَا نَمْرِ شَئِيُن گریفتی کہ نہیں ہے یہ نہیں کہ اسے چھپا لی جاؤں جو کچھ ہے بلگ مہاں دلائے رہے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ لوگوں کی خوف سے کچھ چھپائیں ایک یہ ہے کہ اپنی کسی مسئلت کی وجہ سے چھپائیں کوئی شہ بھی اگر جان بوجھ کر چھپا لی تو گویا کہ آپ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کو تاہی کا ثبوت دیں گے لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ آپ کی افاظت کرے گا لوگوں سے اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ یقیناً اللہ تعالی کافروں کو راہی آپ نہیں کرتا قلی آلالکتاب اب یہ بھی آیت پھر دوبارہ پڑھئے گا بعد میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ دیجئے اے نبی یا آلالکتاب اے کتاب والو لَسْتُمْ عَلَا شَئِينُ تمہاری کوئی حقیقت نہیں تمہارا کوئی مقام نہیں تمہاری کوئی جڑ بنیاد نہیں تم ہم سے ہم کلام ہونے کے مستحق نہیں ہو تمہیں ہم سے دعا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے حَتَّى تُقِيمُوا تَوْرَاتَ وَلْإِنجِيلُ جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات وَمَا عُدْلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور جو کچھ نادل کیا گیا ہے تمہاری طرح تمہارے رب کی طرف سے اب یہاں پڑھ لیجئے حَتَّى تُقِيمُوا تَوْرَاتَ وَمَا عُدْلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اے قرآن کے ماننے والو تمہاری کوئی حقیقت نہیں کوئی حیثیت نہیں تم سمجھتے ہو ہم امتِ مسلمہ ہیں ہم اللہ والے ہیں اللہ کے لادلے ہیں اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے رسول کے امتی ہیں جو سا چاہو سمجھو جوتے تمہیں لگ رہے ہیں تمہاری ہر طرف سے مربت ہو رہی ہے عزت نام کی شیئر نہیں رہی ہے تم کتنی ہی تعداد میں ہو دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس سے زیادہ کے لئے تیار رہو لَسْتُمْ مَلَا شَائِ تمہاری کوئی حیثیت نہیں حَتَّى تُقِيمُوا الْقُرْآنَ بَمَا عُدْلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ جب تک کہ قرآن اور جو تمہاری طرف نادل کی حضور کو وحی خفی بھی تو دی گئی ہے سنتِ رسول وحی خفی کا ظہور ہے وہ بھی نادل کی گئی ہے حضور پر وحی خفی تو جب تک کتاب و سنت کا نظام قائم نہیں کرتے اور یا حل القرآن کا خطاب خود حضور نے ہمیں دیا ہے میری وہ جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآنِ مجید کا حقوق اس میں یہ حدیث موجود ہے اس میں حضور کی وہ الفاظ یہ ہیں یا حل القرآن لا تتوسط القرآن ہے قرآن والوں قرآن کو تقیہ نہ بنا لینا اسے ذہنی سہارا نہ بنا لینا اسے اپنی پیٹ کے پیسے نہ بھیک دینا تقیہ پیٹ کے پیسے ہوتا ہے نبازہ فریق من اللذین اغوتو الكتاب کتاب اللہ ورعاظ ہو رہی لا تتوسط القرآن بلکہ کیا کرنا یا حل القرآن لا تتوسط القرآن وَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتْهِ فِي عَنَائِ لَيْلِ وَالنَّهَار پڑھا کرو اسے لات کی عوقات میں بھی دن کی عوقات میں بھی جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے وَافْشُوهُو اسے عام کرو پھیلاؤ اس کی دعوت جو ہے پہنچاؤ وَتَغَنَّوْهُو اسے خوش الحانی سے پڑھو اور اس کو دولت کو سمجھو کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے تغنَّوْهُو اسے سمجھو کہ اصل دولت یہ ہے وَتَدَبَّرُو فِيهِ لَعَلَّكُنْ تُفْلِحُول پر تدبر کرو غور و فکر کرو اس کی کہرائیوں میں غوتہ دنی کرو تاکہ تو فلاح پاؤ